موسیقی ہم ایسے ہی اپنا اتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے ایسے ہی نکلتے رہیں گے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرنا ہم نے اور ہمیں اپنے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے کشمیر بھی جانا پڑا تو ان چاہے گے جو عالمی برادریوں سے پیغام دیں گے ان تمام مسئلے میں ان کا کیا کردار ہے عالمی برادری کا کیا کردار ہے جی آپ کے سامنے یہ کشمیر کے لیے آئے ہو آپ لوگ کیا میسیج دو گے کشمیریوں کے اچھا فیل ہو رہا ہے اچھا فیل ہو رہ ہم بہت اچھا فیل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ کشمیر ازاد رہے ہیں اسلام لیکیو آج جو ہم یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں یہ ایک طرح سے نا جو ہم نے پریشر ایک گروپ بنایا ہے جب سے جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہو جب سے ہمارے پرائم منسٹر نے کشمیر کا امبیسیڈر خود کو ڈیکلیئر کیا ہے نا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کشمیر کی مومنٹ میں نا ایک طرح کا ہائپ آیا ہے اور یہ بہت سٹرونگلی نا یہ اس کا میسیج جو ہے ا گیا ہے تو یہ آئے دن ہمارے ایوینٹ ہوتے ہیں اور ایک طرح سے نا پوری ورلڈ کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں اور کیا کشمیر کی سیچویشن کیا ہے اور اس کو اگرچہ اگرچہ میں یہ افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ ان کا کنسر نہیں ہے کہ کشمیر آزاد ہو جانا ہو وٹیبر کردار تو بلکل بھی نہیں ہے اور ایک دفعہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ ٹرمپ نے بتایا کہ جی ٹھیک کر رہے ہیں موڈی ٹھیک کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ کشمیر میں نا تو ان کے سیمپتیز تو ہمارے لیے نہیں ہیں لیکن کیا ہم ہمیشہ ان کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ وہ ہمارے لیے ایک ساتھ سیمپتی کریں یا ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہوگا تو یہ ہم جو اپنے طور سے یہ ڈیز بھی بناتے ہیں اور بلیک ڈی بھی پہ بھی ہم بات کرتے ہیں اور پھر ہمارے پی ایم نے بھی اس کو ایک بڑے اچھے سے ایک سٹرونگلی اس کو کنوے کیا ہے پوری ورلڈ کو انٹرنیشنل فورمز پر تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اور اس سے انشاءاللہ میں مزید مغزید اس کو اگریسیولی چلانے کی ضرورت ہے ویسے تو اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا اور میں دعا کرتی ہوں اور ظاہر ہے ہر پاکستانی کے بیچ ہے کہ نہ اللہ کرے اللہ کرے اگلے سال ہم کشمیر کی آزادی سیلبریٹ آخر میں کشمیری عوام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کی میسیج کشمیری عوام سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں ہمارے دل آپ کے لئے دھڑکتے ہیں ہم ہمارے ہمیں آپ کا پین فیل ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم نہ صرف یہ کہ ہم ایک اریجنل ہماری ایفیلیشنز ہیں وہ اس کے علاوہ مورلز ہیں ہمارے ریلیجن ہیں ریلیجن ہمیں ایک باؤنڈنگ ہے ہماری کشمیر کے ساتھ اور یہ ہماری شہرک ہے اور ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہیں وہ ہم سے لیادہ نہیں ہیں وہ ہمارا اپنا حصہ ہے پارٹ آف پاکستان تو وہ آپ اکیلے نہیں ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ میں مظفر آباد سے ہوں اور میں خود کشمیری ہوں یہ یوتھ فرم فر کشمیر کی طرف سے ایک سیکر ریلی کا نگات کیا ہے جیسے کہ آپ کا پتا ہے ایک ہیبریڈ وارفیر ہے ہیبریڈ کی جنگ جا رہی ہے ہم صرف وارڈ سے اور وارڈ کانفلک سے اور وارڈ ڈینیمک سے ہم نہیں جی سکتے ہم ریلیس کے اپروچ لے کے نہیں جی سکتے ہمیں جو ہیبریڈ وارڈ سے جیتنا ہے جس طرح امریکہ انڈیا جو ہیبریڈ پالیسی چاہ رہی ہے سیکرنی نہیں ایک سیمبولک ریلی ہوتی ہے اس سے یہ ہے کہ تھوڑا ہٹ کے کرنے کی ہم نے کوشش کی تاکہ لوگ دیکھ سکے لیکن لوگ کرییٹیف چیزوں کی طرح زیادہ انفلوینس ہوتے ہیں کرییٹیف چیزیں دیکھتے ہیں ایونٹس سیمینارز وہ بھی ضروری ہیں لیکن اس کے دیکھیں چھوڑی بچوں کے ہاتھ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سلوگنز ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے ڈیفرنڈ سلوگنز ریز کی ہیں اور اس پہ ہم نے ایک بہت یونیک اس کے اوپر لیا تو انشاءال آگے بھی ہمارے اس طرح کی ایونٹس ہوتے رہیں گے ایک مسیج لاز پر کشمیری کمیونٹی کے لیے دیکھیں بات سونے یہ ایک انڈیا جو انڈیا اور پاکستان کی بیچ میں جو کشمیر ہے ایک فلیش بیک ہے تو نیوکلیس سٹیٹ کی بیچ میں ایک جگہ ایک ڈسپیٹڈ ایریا ایک بہت الارمی سیٹیشن ہے جب تک یہ چیزیں بیٹھ کے حل نہیں ہوں گی جنگ اس کا سلوشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر لیں گے ہم ایک اے فورٹی سیون پارڈ کے بارڈر پہ نہیں جا سکتے سوشل میڈیا، ٹویٹر، اٹلیس ہر بندوں کو پتا ہونا چاہیے ٹوئنٹی سیون اکٹوبر کیا ہے ٹوئنٹی فور اکٹوبر کیا ہے ٹھیک ہے فیفت فروری کیا ہے ہمیں اٹلیس کشمیر کی ہسٹری کا پاتھنا جب انڈیا پاکستان نہیں تھے اس سے پہلے کہ کشمیر کی ہسٹری بہت انڈریچ ہوئے کوئی بھی کانفلکٹ جاننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی ہسٹری کا پاتھنا ہونا چاہیے آپ ڈینیمکس کیا ہے، مسئلہ کیا ہے تو میری ینگسٹر سے یہ ہے کہ اس کو کانفلکٹ کو سمجھیں یہ صرف ایک زمین کا ترازہ نہیں ہے یہ ہزاروں، کروڑوں، بچوں، ماہوں، بچوں کا معاملہ ہے جو ازاد کشمیر میں لیتے ہیں، جو ادھر رہتے ہیں جو ادھر کی کشمیری ان کے لیے دھڑکتے ہیں ادھر کے کشمیری ان کے لیے دھڑکتے ہیں جو انڈیا نے ایک خوری لکیر کھیج دیا